السلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں لیسن نمبر دو دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں لیٹرز کی تقسیم جس کا ٹائٹل ہے حروف کو تقسیم کیا گیا ہے تلفز کے اعتبار سے لیٹرز کی دو اقسام ہیں پرسٹا پال وابلز یعنی حروف علت اور کنسوننٹس یعنی حروف سہی تو جو لیٹرز ہیں ان کو دو قسمہ میں تقسیم کیا گیا ہے وابلز اور کنسوننٹس انگریزی میں وابلز اردو میں زبرزید پیش کی طرح کام کرتا ہے یہ بات اچھی طرح سے ریمیمبر کر لیں آپ کے انگریزی میں وابلز جو ہوتے ہیں وہ اردو میں زبرزید پیش کی طرح کام کرتے ہیں اور انگریزی کا کوئی بھی لفظ اس کے بغیر نہیں بنتا وابلز کے بغیر انگریزی کا کوئی بھی لفظ نہیں بنتا اور وہ وابلز کے حروف پانچ ہیں یہ وابلز ہیں اور باقی تمام حروف جو ہوتے ہیں وہ کنسوننٹس کہلاتے ہیں یہ پانچ حروف وابلز کے باقی جو اے بی سی ڈی کے حروف بچ جاتے ہیں لیٹرز وہ کنسوننٹس کہلائیں گے تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کنسوننٹس اور وابلز کے استعمال کے قائدے بتائیے ان کے کون سے قائد ہے اور کمانین ہیں سب سے پہلے جس لفظ کا پہلا حرف وابل میں سے ہو تو اس کا تلفظ بھی وابل ہی کی آواز میں ہو تو اس سے پہلے ایک کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کیلئے اے این کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کوئی بھی بات ہم لوگ بیان کر رہے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے کہنا ہے کہ ایک کتاب ہے یا کوئی کتاب تھا یا کسی کا کتاب تھا تو وہاں پہ ہم اے این کا استعمال کریں گی کیونکہ لفظ کا پہلا حرف جو ہے وہ وابلز میں سے ہے جیسے ای ایلیفرنٹ ہے یہاں پہ ای یہ وابلز میں سے آ رہا ہے یہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں وابلز ای میں سے یہاں پہ ایلیفرنٹ آ رہا ہے تو ہم اس کے آگے این ایلیفرنٹ لگائیں گے جس کا مطلب بن جائے گا ایک ہاتھی پھر اسی طرح این ایپل ایک سیب این انک پوٹ ایک انک پوٹ این آکس ایک آکس یا دھوم بڑی پگرہ جو کہتے ہیں پھر سیکنڈز کا قائدہ ہے کہ جس لفظ کے شروع میں کنسوننٹ ہو پہلے ہم لوگوں نے پڑھا کہ جس لفظ کے سٹارٹ میں وابلز آ رہے ہوں تو اس سے پہلے ہم لوگ ایک کوئی یا کسی کا تجمع کرنے کے لیے ایک کا استعمال کریں گے اور کنسوننٹ جس لفظ کے سٹارٹ میں آ رہا ہو تو اس کا تلفز بھی کنسوننٹ کی آواز میں ہو تو اس سے پہلے ایک کوئی یا کسی کا تجمع کرنے کے لیے ایک کا استعمال کیا جاتا ہے ہم لوگ وابلز کے ساتھ اے ان لگائیں گے اور کنسوننٹ کے ساتھ اے خالی لگایا جائے گا جیسے ایک کتاب ایک پرندہ پھر تیسرا قائدہ ہے یہاں پہ جس لفظ کے شروعات تو کنسوننٹ سے ہو لیکن آواز وابل کی ہو تو اس میں ایک کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے اے ان کا استعمال کرتے ہیں تو سیکنڈ شفے پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ سیکنڈ پیج ہے جیس طرح ایک ایماندار اور ایک گھنٹہ اور ایک آور اس کا قائدہ ہے کہ جس لفظ کی شروعات تو وابل سے ہو لیکن آواز کنسوننٹ کیا ہے تو اس میں ایک کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے ایک استعمال کرتے ہیں جیسے ایونیورسٹی ایک جامعہ یا کوئی جامعہ ایوزفل کوئی مفید چیز پھر یہاں پہ سوالات لکھے ہوئے ہیں یہ ایکسیس آئیز آپ لوگوں نے کرنے ہیں انسار ایک کسٹنز کے آنسر آپ لوگوں نے لکھ کے پھر اس کاپی کا فوٹو بنا کے سینڈ کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کسٹن ہو تو you can frequently ask کسٹنز التماسی دعا ٹیک کیار اللہ پیس رسول یا جیسے پھر سر کرے